ڈریکن پرینس یوان کے اس اپیسوڈ کی شٹارٹنگ میں ہم کافی زیادہ لارج مانٹ میں انسیسٹرل کوئی کو جہاں یوان کی باڈی کے اندر کھچتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ اس کی جینیسس کیو کے ساتھ فیوز ہو رہی تھی جس کے بعد یہ اس کے ٹو ہیونلی سنس کے اندر جانے لگتی ہے اور جہاں یوان خوش ہوتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ انسیسٹرل کوئی کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے بعد میری جو جینیسس کیو ہے وہ کافی حیرت انگیز طریقے سے بڑھ رہی ہے اور اس سے بھی بڑھ گئے میرا جو گلیزڈ ہیونلی سن ہے اس میں مجھے اب ففت کلوکی لائن سے دکھنا شروع ہو گئی ہیں اور سینئر بردر بلکل صحیح تھے اس لئے مجھے جتنی ہو سکے اتنی زیادہ انسیسٹرل کوئی کو ایبزورپ کرنا چاہیے اور پھر جہاں یوان اپنا پورا زول لگا کے انسیسٹرل کوئی کو ایبزورپ کرنے لگتا ہے اور تبھی جہاں یوان ایک ڈروپ گرتے ہوئے محسوس کرتا ہے اور من میں کہتا ہے کہ اس کیوں کہ اندر پراچین سگند ہے اور اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں انلائٹ ہو گیا ہوں اور تبھی ہم جہاں یوان کو کھیوس کے سی کے اندر اسپریٹ فارم میں دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کی جیسے دیکھنے والی سیون فگرز ہوتی ہیں اور یہ سبھی ساتوں سیون کانزوان آرٹس ہوتی ہیں اور یہ سبھی سیون کانزوان آرٹس ہی کافی زیادہ پارفل ہوتی ہیں اور جہاں یوان کو یہ سیون کانزوان آرٹس کے مرج ہونے کا سائن لگتا ہے کیونکہ جہاں یوان کئی سالوں سے اسی چیز کا انتظار کر رہا ہے اور آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا اور تبھی اچانک سے وہ سیون کانزوان آرٹس کی جو فگر ہوتی ہیں وہ سبھی ساتھ میں آکے ایک ساتھ فیوز ہونے لگتی ہیں اور جھاہیوان اس چیز کو دیکھنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ان سب ہی کے فیوز ہونے کے بعد کس چیز کا جنم ہوا ہے اور تب ہی یہ وارٹیکس کے سینٹر میں کسی چیز کو فوم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور جھاہیوانوں سے دھیان سے دیکھنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کیونکہ جو انلائنٹ میں تھی وہ انٹرپٹ ہو گئی تھی کیونکہ ساری انسیسٹرل کی یہاں سے جا چکی تھی اور یہ جھاہیوان کے ساتھ کافی بری چوٹ ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا بہت چڑھ بھی جاتا ہے لیکن ان سب میں ایک کافی اچھی بات ہوئی تھی کہ ان کے فیوز ہونے کا اسے اشارہ تو ملا اور جھاہیوان کو اس کو لے کے زیادہ چنتہ بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر اسے اچھے خاصی ماترہ میں انسیسٹرل کیوں مل جاتی ہے تو نشی طروب سے اس کا یہ فیوزن کمپلیٹ ہو جائے گا اور تبھی کچھ جنہیں خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی بس کچھ ہی دیر ہوئی ہے لیکن میرا کلٹیویشن لیول کافی بڑھ چکا ہے اور تبھی جھاہیوان بھی دیکھتا ہے کہ اس کا جو جنیسس کیو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی ٹونٹی ملین بڑھ گیا ہے اور تو جو فیفت کلو ہے وہ بھی ہلکا ہلکا فارم ہو گیا ہے اور یہ سب جو ہوا وہ بھی صرف ایک گھنٹے میں اور یہ واقعی میں میرے لئے ایک کافی تگڑی اپورچنیٹی ہے اور تبھی جھاہیوان کونلیان سے پوچھتا ہے کہ کیسا تھا یہ اور ویسے تمہارا جنیسس کیو فاؤنڈیشن کتنا بڑا جس پہ کونلیان بتاتی ہے کہ سیون ملین کے آس پاس تبھی کونلیان تھوڑی سی پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ جھاہیوان کیا تمہیں کسی طرح کی انفیکشن کی بیماری ہے اور جھاہیوان کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا ہے کہ کیونلیان کیا کہنا چاہ رہی ہے تو یہ کہتا ہے کہ آخر تم کس بارے میں بات کر رہی ہو تو کیونلیان اپنا ہیونلی سن جھاہیوان کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر یہ چیز میرے ہیونلی سن پر کیوں اپیئر ہو گئی اور یہ کلیرلی دیکھتا ہے کہ یہ چیز صرف تمہارے ہیونلی سن میں ہی تھی اور کیونلیان کی بات کو سنکے جائے اور اس تیوے مند میں کہتا ہے اور یہ کسی طرح کی بیماری یا انفیکشن نہیں ہے بلکہ تم فو بھاگے سالی ہو جو تمہیں یہ بلیسنگ ملی ہے اور تب ہی جھائیوان کہتا ہے کہ چلو چلیں ہمیں لوٹ کے بھی جانا ہے اور تب ہی ہم اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ ہنیوان ہیون ٹاؤن کے اندر ٹیم لوٹ کے آگئی ہوتی ہے اور تیانیان اٹوپیا کے لوگ کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور یہ وائس کیپٹن کہتا ہے کہ واقعی میں یہ تو سپرائز تھا اور اس باری تو میں کافی زیادہ لکھی تھا اور میں گرینڈ ایلر جھائیوان کا کافی تگڑا والا شکر گزار ہوں کیونکہ ہمارے لیڈر کی جو سکلز ہیں یہاں تک کہ ہم اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ہم لوگ واقعی میں کافی لکھی ہیں جو انہیں فولو کر رہے ہیں اور تب ہی جھائیوان سبھی کو بریک لینے کے لئے کہتا ہے تب تک کے لئے جب تک کی کیوں ابزورویشن پلیٹفرم اوپن نہیں ہو جاتا ہے اور تب ہی جھائیوان اور تب ہی جھائیوان کوئن لیان کے پاس جا کے اس سے باقی کی فورسے اس کی سچویشن کے بارے میں انکوائری کرنے کے لئے کہتا ہے اور جھائیوان کی بات سنتے ہی کوئن لیان جھائیوان سے دور بھاگنے لگتی ہے کیونکہ اس نے جو پہلے حرکت کی تھی اس وجہ سے یہ شرم کے مارے پانی پانی ہو رکھی ہوتی ہے اور یہ کافی زیادہ ایمبریس ہوتے ہوئے من میں کہتی ہے کہ وہ تو ڈریکن کلوز گلیزڈ ہیونلی سن تھا اور یہ تو کتنی گذب کی چیز تھی جبکہ میں اسے بیماری کہہ رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد کون لیان واپس سے جھائیوان کے پاس لوٹ آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ووسین ریزن زیزیاو ریزن زوانزی ریزن ان سبی کو ہی انششٹرل کوئی وین ملی ہے جبکہ زو ہائی ریزن کو کافی کم زور وین ملی تھی جسے ہم فیلئر بھی کہہ سکتے ہیں اور پھر جھائیوان وانسو ریزن کے پارے میں پوچھتا ہے تو کون لیان کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ان کا سامنا کافی ساری مشکلوں سے ہوا ہے اور ساری بادہوں کو پار کرنے کے بعد اور پھر کون لیان کافی خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ ساری بادہوں کو پار کرنے کے بعد آخر میں انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور اس سیز کو سن کے جھائیوان کا بھی دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے اور کافی خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو اور میں اس چیز کو پوری طریقے سے محسوس کر سکتا ہوں اور پھر کونلین ایک اسماعیل کے ساتھ جھا یون کو دھنیواد کہتی ہے اور کافی خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ تم سب سے زیادہ سوٹیبل لیڈر ہو تیان یون اٹوپیا کی ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے اور پھر ہم اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر سبھی فورسز کیوں آپزرویشن پلیٹ فارم پر اکھٹی ہو گئی ہوتی ہے پہ آتے ہوئے کہتا ہے کہ بردر زوان یون ہمارے تیان یون اٹوپیا کو آپ کا دھنیواد کرنا چاہیے ہماری ہارویسٹ کے لیے اور میں پورے تیان یون اٹوپیا کے بحاف پہ آپ کا شکریادہ کرتا ہوں اور جھا یون کی اس بات کو سن کے کافی لوگوں کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جھا یون پوری طریقے سے پاگل ہو گیا ہے جو یہ آگ میں گھیڑا لنے کا کام کر رہا ہے اور زوان یون کافی گصے سے کہتا ہے کہ جھا یون کیا تمہاری مرنے کی اچھا ہے کیا اور اسی کے ساتھ فرینڈز اپیسوڈ بھی مارا ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز سنل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تینک یو